جانتے ہیں مکرم پانہ مرسط موجود ہیں جی مکرم بتائیے گا کہ ملتان کا موسم کیسا ہے جی بالکل ملتان اور اس کے مضافات میں پچھلے کئی روز سے جو ہے سردی کی آمد ہو چکی ہے اور اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ وہیں پہ جو ہے سموک کا بھی راج ہے اور جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے سموک کی وجہ سے جو ہے شہریوں کو جو ہے سانس کے بیماریاں ہو رہی ہیں آنکھوں کی بیماریاں ہو رہی ہیں گلے خراب ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے دکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ایسے موسم میں جو ہے شہری گرم کپڑوں کا استعمال ضرور کریں اور موسک کا استعمال ضرور کریں اور اس کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ سموک کی وجہ سے ٹرافک شیڈیول بھی متاثر ہوتے جا رہے ہیں ٹرینز کا شیڈیول ہو چاہے وہ جہازوں کا شیڈیول ہو تو وہ متاثر ہیں جس کی وجہ سے شہری بہت زیادہ پریشان ہیں جبکہ ٹرافک پولیس کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ شہریوں کو جو ہے غیر ضروری سفر سے جو اسناب کیا جائے کیونکہ حد نگاہ جو ہے تقریباً پانسو میٹر سے بھی کم ہو چکی ہے اس حوالے سے کچھ شہری بھی میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی ان کی رائے لے لیتے ہیں اس موسم سے کہ سموک کے بچنے کے حوالے سے کیا انتظامیہ کی جانب سے کوئی اقتماد کیے جا رہے ہیں یا نہیں اور اس سے وہ کہاں تک جو ہے وہ خوش ہیں بلکل کافی دن سے دیکھ رہے ہیں کہ کاف سے سموک چل رہی ہے اور کچھ اس بارے میں موہم وغیرہ نہیں دے رہے ہم موہم چلانی چاہیے ان کو چاہیے کوئی موہم وغیرہ چلائے لوگوں کو شہریوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ کس طرح کا ڈریس پہننا چاہیے کس طرح ان کو کس ٹائم میں باہر نکلنا چاہیے آنا چاہیے جانا چاہیے کوئی اس طرح میں ٹریفک کے حوالے سے یا کسی قسم کے کوئی حوالے سے کوئی موہم وغیرہ نہیں چل رہے اور واقعی ہمارے گھر میں کافی لوگ بیمار ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں کوئی پتہ نہیں چل رہے بلکل شہری کا بھی یہی کہنا ہے کہ آگاہی موہم ضرور چلائے جائے جس میں بتایا جائے کہ شہری جو ہیں موت واسک کا استعمال کریں اور اس کے ساتھ گرم کپڑوں کا استعمال ضرور کریں بہت شکریے مکرم خان دفصلات سے